وزیر قانون پنجاب رانہ سنولہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ پورا ملک جانتا ہے یہ بیس اکیس کروڑ لوگ جو ہیں ہر فرد اس بات کا گواہ ہے کہ میاں نواز شریف نے فیصلہ آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ فیصلے کے اوپر عمل درامت کیا فیصلے کا احترام کیا سپریم کورٹ کا احترام کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام جو ہے وہ عمل درامت کرنے تک ہی محدود ہے اب ہم سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایمان لے آنے کا تقاضی نہ کیا جائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نہ آئین کا نہ قانون کا یہ تقاضی ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہم اس کے اوپر اپنا نکتہ نظر بیان کر سکتے ہیں ایک فیر کومنٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نہیں کر رہے یہ ستر سالہ تاریخ میں ہر بار ہوتا رہا ہے جلفکار علی بھٹو کے فیصلے کو جوڈیشل مرڈر ہم نے نہیں منایا پیپلز پارٹی نے ایک اپنا موقف جو ہے وہ اس دن سے اپنایا فیصلہ ہوا فیصلے پر ایمان درامت ہو گیا اس کے بعد ان کی ریزرویشن تھی ان کا موقف تھا انہوں نے اس دن سے لے کے آج تک ہر دن جو ہے وہ پیش کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ آج سارا پاکستان جو ہے وہ اس بات کو کہتا ہے کہ جلیشل مرڈر کے طور پہ جو ہے وہ کہا بھی جاتا ہے بلکہ میں بطور ایک وکیل کے اس بات کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس فیصلے کا کبھی کسی عدالت میں ریفرنس نہیں دیا گیا اگر سپریم کورٹ کے لیول پہ بھی کسی وکیل نے اس کا ریفرنس کورٹ کرنے کی جرت کی تو ججز نے کہا کہ بھئی چھوڑے چھوڑے اس بات کو اس کو ایک طرف رہنے دیں اس کا ریفرنس جو ہے وہ نہ دیں اور سپریم کورٹ کے اس بینچ جس نے وہ فیصلہ کیا اس کے ایک انتہائی معزز جج جو کہ چیف جسس بھی رہے انہوں نے بعد میں اپنے ایک جو انہوں نے بک لکھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر تھا پریشر سے ہم سے فیصلہ کروایا گیا غلط فیصلہ کروایا گیا تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئینی طور پہ قانونی طور پہ بہت محترم ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے برنہ تو ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا لیکن وہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کیا ہر دور میں جو تالے ازما جو ڈکٹیٹر آئے کیا ان کو جو سندے جواز دی گئی وہ بھی تو سپریم کورٹ ہی تھا اور کیا وہ فیصلہ جس نے جو ہے وہ جنرل مشرف کو یہ اختیار دیا تھا کہ تم آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہو اس فیصلے کو عمل تو ہوا اور جنرل مشرف نے ترامیم کی آئین میں لیکن کیا بعد میں سپریم کورٹ نے ہی اس فیصلے کو غلط قرار نہیں دیا سپریم کورٹ نے ہی نہیں کہا ہی کہ یہ فیصلہ غلط تھا کیا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کے ایمرجنسی آرڈر کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے دیا تھا جس کو ڈوگر کورٹ کا فیصلہ کہا جاتا ہے عرف عام میں تو کیا اس کو ہم نے بعد میں کہا کہ غلط ہے سپریم کورٹ نے ہی کہا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ غلط تھا تو اس لیے تاریخ یا آنے والے وقت میں ہمیں اس بات سے محروم کرنے کے لیے کوئی یہ کیوں کہے ہو سکتا ہے کل کو اس فیصلے کے متعلق جو ہے وہ تاریخ جو فیصلہ کرے گے تو اس فیصلے میں ہمیں جو ہے وہ اس توقع کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا کہ ہم آج جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ اس فیصلے کی وجہ سے زیادتی ہوئی ہے لیکن ملک کے آئین اور قانون کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سپریم جانتے ہوئے اور سپریم کورٹ کا احترام ملہوز خاطر رکھتے ہیں ہم نے اس کو پر عمل کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے اس میں مختلف معزز جس حیبان کی رائے ہو سکتی ہے اس میں اگر ایک معزز جج ایک معزز اور محترم جج جو ہے وہ ہمیں گارڈ فادر کہہ سکتا ہے بلکہ گارڈ فادر کہنا ایک گالی کے موترادف ہے اگر ایسا کہہ سکتا ہے تو کن ایک معزز جج نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں ایک سو بیس کا ریزلٹ آ چکا ہے عوامی منڈیٹ کا احترام کیا جائے یہ بھی سپریم کورٹ ہے تو اس لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ بطور ادارہ جو ہے وہ یقیناً ہر فرد کے آئینی اور قانونی حقوق کا جو ہے وہ زامن ہے ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے اور ہم جو اپنی بات کر رہے ہیں یہ کوئی بات نئی نہیں ہے ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم ایمان لے آئیں اور ہم جو اپنا موقع پیش کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ میں نے آپ کو جو ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں بیسیوں اور مثالیں موجود ہیں کہ جس میں جو ہے فیصلے سے اختلاف بھی کیا گیا لیکن اس اختلاف کا ایک جو ہے وہ ایک سلیکہ ہونا چاہیے اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے میاں نواز شریف جو رابل پنڈی اسلام آباد سے چلے اور لاہور تک پہنچے جن کی تقاریر پہ بڑے اترازات کیے جا رہے ہیں آپ ان کی کوئی تقریح نہ کانے کہ انہوں نے کسی موزز جج کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہاو کیونکہ کسی بھی موزز جج کے کردار کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ اس لیمٹ سے باہر نکل جاتا ہے انہوں نے کوئی بات نہیں انہوں نے فیصلے کے مطلق جو ہے وہ بات کی لیکن فیصلے کے مطلق بات کرنے سے پہلے وہ اتراز وہ جو اس کے پر عمل درامت کر کے چلے تھے وہاں سے اسلام آباد سے وہ عمل درامت کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے وہ چلے تھے محترمہ مریم نواز نے جس انداز میں انہوں نے میاں نواز شریف جو ہماری پارٹی کے قائد ہیں اور مریم نواز کے بھی قائد ہیں انہوں نے ان کی بات کو انہی الفاظ میں آگے بڑھایا کوئی ان کی سپیچ ایسی نہیں ہے جس سے آپ یہ کہہ سکیں گے جو انہوں نے کوئی ذاتی طور پر جو ہے وہ کسی موزز جج کو یا ایون سپریم کورٹ کو جو ہے وہ حدوے تنقید بنایا جائے اس مرتبہ جو نئی بات ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا اس مرتبہ این اے ون ٹو زیرو کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر انٹرڈوز کیا اور انہوں نے آ کے سپریم کورٹ کا نام لے کے یہ کہا کہ جی اگر آپ ووٹ اس طرف دیں گے تو آپ سپریم کورٹ کے خلاف ووٹ دیں گے اور اگر آپ ووٹ اس طرف دیں گے یہاں پہ نشان لگائیں گے تو آپ سپریم کورٹ کو جو ہے کساتھ کھڑے ہوں گے اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ آپ کامیاب کروائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے لا کھڑا کرے اور اگر کوئی سپریم کورٹ کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرے گا تو پھر کیا ہم اس کا اس کا پھر ہمیں جواب دینا کیا ہمارا پھر حق نہیں ٹھہرے گا اور اگر ہم پھر جواب دیں گے تو پھر کیا یہ صرف ہمارے اوپر ہی جو ہے وہ پھر ہر قانونی اور ہر حربہ جو ہے وہ استعمال ہوگا آج کے اخبارات میں بیان چھپا ہے عمران خان کا بیان چھپا ہے وہ کہتا ہے کہ جی جو مسلم لیگ نون کا جو مارجن کم ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کی فتح ہے بھئی آپ مارجن کم کرنے کے لیے کون کون سی فورسے جو ہیں وہ برسرے پیکار تھیں تو پھر کیا وہ مارجن کم کرنے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی فتح ہے تو کیا پھر وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں کچھ سپریم کورٹ کا عمل دخل تھا اگر میں اس بات کو کنیکٹ کروں اس بات سے کہ ایک سیاسی ورکر کے طور پر میں جانتا ہوں کہ ہم اس بات کا احتمام کرتے ہیں ہر الیکشن میں کہ بھئی الیکشن سے ایک دن پہلے کوئی نیگٹیو خبر نہ آ جائے وہ ایفیکٹ کرے گی آپ کے الیکشن کو یار اچھی خبر آنی چاہیے اشتہار آنا چاہیے فلان چیز آنی چاہیے ایک بڑا پوزیٹیو پوچر آنا چاہیے تو کیا میرے خلاف پی ایم ایل این کے خلاف ایک دن پہلے جو ہیڈ لائنز بنیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی جس میں بڑی ہی اجلت میں جو ہے وہ ہماری ریویو پوٹیشنز کو جو ہے وہ خارج کیا گیا اور شاید اس سے زیادہ اجلت میں قدیبیا پیپر میلز کیس کو جو ہے وہ اوپن کرنے کی خبر جو ہے وہ آئی تو اگر میں عمران خان کی باتوں کو ان باتوں سے جو کہ میں نہیں جوڑ رہا میں اس کو نہیں مانتا میں اس کے اوپر اپنا استدالہ نہیں رکھتا لیکن مجھے اس بات کا انتہائی افسوس ہے کہ جس دن سپریم کورٹ کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر عمران خان نے ہمارے سامنے لاکڑا کیا اس دن سپریم کورٹ کے رجیسرار کی طرف سے صرف ایک لائن کی وضاحت آ جاتی ہے کہ بھئی سپریم کورٹ کا تو اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ وہ پنڈی کا شیطان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا خود ساختہ نام نے ہاتھ ترجمان بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو عربوں روپے کی آفر ہوئی انہوں نے جھٹکا دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے وہ موزز جج جنہوں نے فیصلہ کیا ان کی شخصیات ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ انہیں کوئی آفر کرنے کی جرت نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسا کرنے کی جرت کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے احترام میں جو ہے وہ کمی لانے کے مندرات میں ان میں سے دو تین موزز سہبان کا ذاتی طور پہ اس وقت سے واقف ہوں جب وہ وقالت کے میدان میں جو ہے وہ پریکٹس کرتے تھے میں نے تو آج تک جرت نہیں کی کہ میں ان کو کبھی فون بھی کروں اور نہ میں کر سکتا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی فون بھی نہیں کر سکتا اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو عربوں پہ کی آفر ہوئی انہوں نے جٹلا دی اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا اسے کیوں نہیں بلایا گیا کہ بتاؤ تمہیں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں آفر ہوئی ہے اور ہم نے جٹلا دیا تمہیں آفر کرنے والے نے کہا ہے کہ آفر میں نے کی تھی تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ جٹلا دیا ہے تو پھر یہ تم نے بات کہاں سے بنائی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم بھی کوئی پھر اگر ہم پولیٹیشن ہیں پولیٹیکل پارٹی ہیں پھر ہم یعنی بکم اور سمم ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتے ہم بات تو کریں گے وہ مکار مولوی وہ کس طرح سے ہاتھ اوپر کر کر کے وہ جی پٹیشن تو میری تھی میری پٹیشن پہ وہ نہل ہوئے ہیں مجہد تو میں ہوں نہل کروانے والا تو پھر عوام نے جو جوتے اسے مارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تینوں لوگوں میں یہ پنڈی کے شیطان میں اس مکار مولوی میں میران خان میں غیرت تو خیر ان کے قریب سے نہیں گزری ان کو کوئی شرم ہو اگر ان کو یا ہو تو اس فیصلے کے بعد ان کو ٹوب مٹا چاہیے کہ کس طرح سے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود مسلم لیگ نون کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے جو سائنٹیفک ایڈوانسٹ بلکہ جو یعنی جو ہے وہ سوفیسٹیکٹر ترین طریقے جو ازمائے جا سکتے تھے سب ازمائے گئے یہ بھی کوشش کی گئی کہ لوگ خوف و حراس کا شکار ہو جائیں لوگوں کو مختلف انداز سے حراسہ کیا گیا کہ تم نظر نہ آؤ کل کہ تم وہاں بے ووٹوں کو اکٹھا کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے لوگ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے مسائل میں ہوتا ہے ہر آدمی کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں کاروبار ہوتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا تو جانتا ہے پولیٹیکل ورک کرنا بھی جانتا ہے لیکن ہر آدمی جو ہے وہ یعنی اس حد تک تو آگے نہیں جا سکتا اور اس کے علاوہ جو لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا وہ بھی یعنی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ سو لوگوں کو اٹھائیں ایک کو اٹھائیں تو باقی سب کو جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے اور یہ حبہ بھی جو ہے وہ استعمال ہوا لیکن اس کے باوجود ٹرن آوٹ جو ہے وہ کسی بھی زمنی الیکشن میں جو ہے وہ انتالیش ساریہ بتالیس یعنی تقریباً چالیس پرسنٹ ہے یہ ہائیسٹ ہے یعنی اٹھتی انتالیش چالیس پرسنٹ ہو جنرل ایکشن میں بورٹ پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرہون منت ہے اس کمپین کا جو مریم نواز نے جو ہے وہ بہت ہی قوت سے اور بڑے ہی جو ہے وہ منظم انداز سے جو ہے اس نے وہ جو ہے وہ چلائی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کمپین میں کتہ ہی طور پہ بات ہوتی رہی ہے کہ یہ سرکاری مسائل سرکاری مسائل لیکن کوئی سرکاری مسائل جو ہے نا وہ کوئی دکھا نہیں سکا اور اس نے اپنی تقاریر میں بھی چیننج کی اس نے اپنی تقاریر کے ذریعے سے بہت ہی موثر انداز سے پارٹی اور پارٹی قائد کے پیغام کو جو ہے وہ لوگوں تک پنچھایا لوگ متحرک ہوئے اور لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور اگر یہ پول پانچ بجے دروازے بند نہ کیے جاتے تو یہ جو ہے یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ چالیس سے بڑھ کے جو ہے یہ کوئی فیفٹی پرسن کے قریب قریب پہن جاتا کم از کم آٹھ دس ہزار آدمی اس وقت اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ پرچیاں لے کے لائنوں میں لگا ہوا تھا اور لائنوں میں لوگوں کو لگے ہوئے تقریباً دو دو گھنٹے ہو گئے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں اگر عام الیکشن ہو اور اس میں اتنا سا جو ہے وہ آپ کا بینڈ پیپر ہو چار یا پانچ سامنے نام ہو آپ تھپا لگائیں اور آپ اپنا ووٹ فورٹ کر کے ڈال دیں تو آپ تین منٹ میں چار منٹ میں ووٹ فورٹ کر سکتے ہیں وہ جب تالیس ممبروں کا ایک پورا جو ہے وہ ایک یعنی پرچا آپ کے سامنے ہو تو پہلے تو آپ کو ڈونڈتے دونڈتے تین چار منٹ لگ جاتے ہیں کہ میرا نشان کدھر ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ہماری عبادی اور خاص طور پر ہماری جو خواتین ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ان چیزوں میں کتنے زیادہ جو ہیں ان کو تو میرا خیال ہے کہ چار پانچ منٹ پہلے سارا دیکھنے میں لگتا ہوگا پھر نشان جو ہے وہ ہے کہاں یعنی یہ سٹیمپ کرنا ہے ووٹ کو اس الیکشن میں جو ہے وہ ہی ایک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ کام تھا اس لیے ووٹنگ سلو ہوئی ٹھیک ہے نہور کے لوگ جو ہیں اس میں کوئی مجھے بتانے والی بات نہیں ہے کہ تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں صبح اٹھنے میں اور ناشتہ واشتہ کرنے دو بجے کے بعد ہی لوگوں نے جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ روح کیا لیکن لوگ دو دو بجے سے تین تین بجے سے آگے لائنوں میں کھڑے تھے اور ہمیں بھی تسلی تھی کہ ٹھیک ہے جو آدمی آگیا ہے پولنگ چیشن پر اس کا ووٹ کاسٹ ہونا ہی ہونا ہے چاہے یہ رات دس بجے تک پولنگ ہو لیکن ایک دم ہے پانچ بجے جناب دروازے بند کر دی گئے اور پھر میں اگر کلیم کرتا ہوں کہ وہ دس ہزار ووٹ میرا تھا تو اس کی دلیل ہے میرے پاس وہ دلیل یہ ہے کہ اگر وہ ووٹ مکس ہوتا تو پھر پی ٹی آئی یہ نہ کہتی کہ جی نہ 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 بلکل ٹائم نہ بڑھائیں ٹائم بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ گنتی شروع کروائیں کیونکہ الیکشن کمیشن کو جب ہمارے لوگوں نے اپروچ کیا اور ریکویسٹ کی کہ جناب اتنے لوگ کھڑے ہیں آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پھر کنٹیسٹنگ پارٹی سے جو ہے وہ پوچھ گئی ہو سکتا ہے تو ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کر لیتے ہیں اور اگر کنسینسس ہو تو ہم بڑھا دیں گے ورنہ ہم اتراز نہیں لیں گے تو جب ان سے پیان کرنا جی نہ بلکل آپ گنتی شروع کریں فوری طور آپ جو ہے وہ ٹائم نمڈ ہے اور یہ جو ترتالیس کینی ڈیٹ ان ترتالیس کینی ڈیٹ میں سے اکتالیس کی تو زمانت ضبط ہو گئی ہے لیکن زمانت ضبط کرواتے کرواتے بھی وہ چودہ ہزار دو سو ستر ووڑ جو ہے انہوں نے ان کا فرق ڈالا ہے اور مجھے اس بات میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہماری اس وقت چودہ پندرہ ہزار کی لیڈ ہے اگر وہ ووٹ پول ہو جاتے جو ان کو ڈنائی کیا گیا تو یہ لیڈ جو ہے وہ چوبیس پچیس ہزار پہ ہوتی اور اگر یہ لوگ جمع نہ ہوتے وہاں پہ تو وہ پچیس جمع چودہ ہزار دو سو ستر ہماری لیڈ وہی ہوتی جو جنرل الیکشن میں چالیس ہزار تھی یہ ووٹ جن لوگوں کو کھڑا کیا گیا انہوں نے جو ووٹ لیے ہیں یقیناً وہ ووٹ جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ہی پڑے تھے لیکن میں سمیتا ہوں کہ یہ بات ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افضاء ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ ووٹ سب کے یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی مسلم لیگ نون کو تو جی فلان سائٹ سے بھی ووٹ ملتا ہے فلان سے بھی ملتا ہے جماعت اسلامی کا بھی آ جاتا ہے فلان جماعت کا بھی آ جاتا ہے ادھر سے بھی آ جاتا ہے سارے بھی آ جائیں سارے بھی آ جائیں اور مسلم لیگ نون کا دس ہزار بوٹ پول بھی نہ ہونے دیا جائے تو پھر بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈبل فگر میں ہے یعنی جب دس ہزار سے لیڈ جب اوپر جاتی ہے تو وہ کسی بھی الیکشن میں جو جنرل ہو تو اس میں بہت بڑی لیڈ سمجھی جاتی ہے اور زمنی الیکشن میں تو پیار لوگ پانچ ہزار سے اوپر چلے جائیں تو وہ سمجھ دیں کہ بڑا جو ہے وہ سیف الیکشن ہے تو ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے مسلم لیگ نون نے یہ الیکشن جیتا ہے اب یہ میرا مطالبہ ہے پنڈی کے شیطان اور سپریم کورڈ کے نام نہاد خود ساکتا ترجمان سے اور عمران خان سے اور مکار مولوی سے کہ اب یہ بات کہو پاکستان کے عوام کا آپ سے تقاضہ ہے یہ بات کہو ہم نے نہیں بنایا سپریم کورڈ کو سیاسی جماعت ہم نے اپنے سامنے سپریم کورڈ کو کھڑا نہیں کیا تم نے کھڑا کیا تم نے کہا کہ اس جیت ہار کا مطلب جو ہے وہ سپریم کورڈ کی ہار اور جو ہے وہ سپریم کورڈ کی جیت ہے اب یہ بات تسلیم کرو کہ پاکستان کے عوام نے رابل پنڈی اسلام آباد سے لے کے لاہور تک جس فیصلے کا اظہار کیا تھا لاہور پنجاب اور پاکستان کا دل ہے اور یہ ہلکا جو ہے یہ لاہور کا دل ہے عوام نے سپریم کورڈ کے فیصلے کو مسترد کیا ہے اور عوام نے میاں نواز شریف کو سرخرو کیا ہے اور ہمارا یہ موقف جو ہے یہ عوام نے تسلیم کیا ہے ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں ہم اس ملک میں آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم اس ملک میں آداروں کا احترام چاہتے ہیں ہم اگر سپریم کورڈ کا احترام نہ چاہتے ہوتے تو ہم سپریم کورڈ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے سے پہلے جو ہے وہ کوئی عذر اعتراض کرتے ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نیب میں ہمیں بلائی جائے اور فیصلہ پہلے کر لیا جائے کہ ریفرنس آپ کے خلاف دائر ہوگا تو پھر میں نے جا کے وہاں پہ کیا کرنا ہے بھئی میں پھر اس عمل کا جو ہے وہ حصہ دار جو ہے وہ کیوں بنوں میں اور اگر جی ای ٹی جی ای ٹی کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن کے مطلق سپریم کورڈ نے کہا میں نے نہیں سپریم کورڈ نے کہا کہ یہ کل تک تو اس کا حال یہ تھا تو آج یہ ہیرو بنا ہوں گا ہے اور ہم میں سے کچھ کہے بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کو تاہیات تحفظ فرام کر دیا گیا ہے کہ یہ بدماشی کریں یہ جن دفاتر میں ہیں اپنے جو سینئرز ہیں ان کو جوتے ماریں یہ کام کریں یہ نہ کام کریں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا یعنی ایسی سہولت تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ بہت بڑا کام کرنے پہ جس طرح سے نشانے حیدر تو خیر باد از مرگ ہوتا ہے تو اگر زندہ کو نشانے وزیر قانون پنجاب رانہ صنع اللہ میں گفتگو کر رہے ہیں